کامیابی کا راستہ کونسا ہے اور اس بتلانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے ہیں جو انسانوں کو اپنے وقت میں کامیابی کا راستہ بتاتے رہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے یا قوم عبداللہ مالک من الہ غیر اے میری قوم تم اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تو گوئے کہ اللہ کی عبادت یہ کامیابی کا راستہ ہے نبی کی اطاعت یہ کامیابی کا راستہ ہے مخلوق کی خدمت یہ کامیابی کا راستہ ہے تو گوئے کہ ان راستوں پر انسان اگر چلتا رہتا ہے تو کامیابی کی منزل کو پہنچتا ہے اور اندر اس کے عقائد اور ایمانیات کیا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اللہ کے رسول پر ایمان ہو اور یوم آخرت پر ایمان ہو تو ایمانیات کے یہ تین گوئے کہ انصر لے کر انسان جب ان کامیابی کے راستوں پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت آتی رہی اللہ کے نبی ان کو جو کامیابی کا راستہ بتلاتے رہے خوش نصیبوں نے اس پر اعتماد کر کے اس کامیابی کے راستے کو اختیار کر لیا اور جو بدرسیب تھے انہوں نے ہیل حجت کی انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا بات کرتے ہو کہ فقر و فاقہ میں کامیابی کا راستہ ہے نہیں نہیں دولت و سرود میں کامیابی کا راستہ ہے کیا بات کرتے ہو فقیری میں کامیابی کا راستہ ہے نہیں نہیں امیری اور حکومت میں کامیابی کا راستہ ہے لہٰذا انہوں نے اپنے زام کے اندر دولت و سرود کو کامیابی کا راستہ سمجھا حکومت اور قوت کو کامیابی کا راستہ سمجھا تو گویا کہ ان راستوں کو اختیار کر کے انہوں نے نبی کی تقزیب بھی کی اور نبیوں کو بسوقت قتل بھی کیا اور نبیوں کے ساتھ عداوت اور اینات بھی باندھا اور انہوں نے بدنصیبی کا راستہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ یہ وہ بدنصیب ہیں کہ دنیا کے اندر رسوہ ہوں گے اور آخرت کے اندر ان کے لئے ہولناک جہنم کا عذاب ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے